ڈائیلوگ تو مار دیا کہ قید کا تعلق سلاقوں سے نہیں بلکہ ذہن سے ہوتا ہے پر شاید نوروز آدم کو یہ پتہ نہیں کہ جیل میں مزید رہنا اس کی جان لے لے گا اور باہر ایک ایک کر کے سب اس کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں پنیا پور کے اپیسوڈ ایٹ میں دکھایا جائے گا کہ اینہ سے برداشت نہیں کہ اس کی موجودگی میں کوئی اور میٹنگ کو لیڈ کرے وہ اپنے بیوپاریوں سے کہتی ہے کہ آدم یا تو مر گئی ہے یا جیل میں ہے اور جو بچ گئے ہیں وہ چھپ چکے ہیں آپ لوگ پھر کن سے ڈر رہے ہیں زمیر کہتا ہے زبردست قسائی سے ڈر رہے ہیں یہ لوگ تو اگر اینہ حکم دے تو ان کو بھی سبق سکھا دیا جائے گا پھر نوروز آدم جیل سے ڈی آئی جی کو خط لکھتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں پر فیلحال مجھے جیل میں ہی رہنا ہے وہاں شامیر کی کوششیں بھی جاری ہیں کہ باپ کو جیل سے نکالا جا سکے اور زبردست قسائی کا بیٹا بھی اس کے ساتھ موجود ہے پھر زمیر کو اینہ کہتی ہے کہ اگر قسائی نہ رہیں دنیا پور میں تو آدموں کی مدد کون کرے گا پر وہ وان کرتا ہے کہ زبردست قسائی پہ ہاتھ ڈالنا آسان نہیں اور اگر اسے کچھ ہوا تو پورا دنیا پور قسائی بن جائے گا پر اینہ کی سب سے بڑی غلطی کہ وہ زمیر کا مشروع نہیں مانتی اور پھر زبردست قسائی کی فیملی کے کافی لوگ مار دیے جاتی ہیں اور اینہ زبردست قسائی کو پکڑ کر قید کر لیتی ہے اور اب نہ قسائی چپ بیٹھنے والے ہیں اور نہ شامیر آدم نوابوں کا ڈاؤن فال اس ایک غلطی سے شروع ہونے جا رہا ہے پھر میر حسن کی بیوی اسے کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے بیٹے کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے اور پتا کروانے پر خبر ملتی ہے کہ وہ بچ تو جائے گا پر ایک شرط پر میر حسن جا کر نوروز آدم کو شرط سناتا ہے کہ مجھے کڈنیپر نے کہا ہے کہ نوروز کو جیل میں ہی کسی بھی طرح مار دو اور بدلے میں اپنا بیٹا لے جاؤ اور نوروز آدم کہتا ہے اگر میں ابھی تمہارا بیٹا بچا لوں تو جس پر میر حسن حیران ہو جاتا ہے کہ جو کام پولیس نہیں کر سکتی وہ نوروز آدم جیل میں بیٹھ کر کر سکتا ہے ادھر یہ اپیسوڈ ایٹ دنیا پر ڈرامی کا ختم ہو جائے گا نیکس اپیسوڈ جلد اپلوڈ ہوگا ہمارے چینل پر